مجمع میں جا بڑے انہاں گا میں جا کے دیکھا بابید میں شورتوں بڑیوں سوڑیاں بابا بڑی تقریر کر دیا ہے تو بڑی گلہ کر دیا ہے بابا بہت پاک ہے تو بڑیوں بابا اور گلہ کر دیا ہے تو بابا بڑا عارفہ بلہ ہے تو بڑا مارفدہ شیر ہے شہباز ہے آج جانے ہیں جا کے بابید یہ تقریر سن دیں ابھی کافتہ کیے بابا ابل مالی کہتے ہیں میں آ کر بیٹھ گیا مجمع کے درمیان میں اگے آکے بے گئے اور مجھے کچھ عارضہ لائک ہوا میں نے آگیا پشاپ پشاپ بڑے زور دا ہے بڑا پشاپ بڑا زور دا ستر ہزار دا مجمع لاکہ پاک کتنا مجمع ادھر میں نے دیکھا تو خلق خدا ادھر جو دیکھا خلق خدا پشاپ مڑ کے تقیہ خلق خدا میں آگیا لیا بھئی آج ابو المالی داڑا پس ہیں پشاپ بھی زورا دا تو بندے بھی دائم آئے اتھو تو اٹھ کے بار نکلنا بھی بڑا مشکل ہے تو انہوں کرا کہے میں پر مادر پھر میں ایک تک ایک حیال جو تو تکلیف زور دیتا ہے نا منو پشاپ نے تو میں پھر اینج شنشاہ بغداد تکیا ہے اے پتر و سرکار تو سرکار ہے آپ نے سرکار کی نسل کی سنو اینج کر کے میں تکیا شنشاہ بغداد ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور غوث پاک پاک نے جب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نا تو غوث پاک اتھے بیٹھے بھی رے تو غوث پاک وچوں غوث پاک نکلے کوئی گال سمجھ آ رہی ہے دیکھیں پھر یہاں میں بیٹھا ہوا بھی ہوں تو وہاں پر بھی چلا جاؤں اور یہاں سے نکلتا ہوا بھی نظر آؤں اور یہاں بھی نظر آؤں ایک ہے تو صحیح نہ معاملہ فرماتے ہیں غوث پاک اتھے بیٹھے بھی رے اور اتھوں نکل بھی آئے وچوں اپنے وچوں آپ نکلے اور آ کر آپ کے پاس کپڑا دھائے میرے کول آگے میرے سر نے اتھے کپڑا پا دیتا پھر مڑ کے جا کے ممبر پہ بیٹھے میں نے جب کپڑا ڈالانا تو میں نے اپنے آپ کو ایک ویرانی جگہ پر دیکھا نیر سی ایک بیر ہی ہے ایک بوٹا لگے ایک کنارے تھے تو میرے کول چابیاں سر پندرہ وی اپنیاں وہ چابیاں وٹو وٹ میں چادر نہ لو کھولیاں کھول کے درخت نہ لٹکائیاں توجہو توجہو چابیاں میں درخت نہ لٹکا دیتیاں چابیاں درخت نہ لٹکا دیتیاں میں اس انجا کیتا ہے اس تو بعد میں توجہو جی توجہو وہ ہون دے ہو جیارا جیٹ پایدر میرے حال تک ہو پدرا چھوڑو وہ چل دیاں بند رہے سکھون یا رہے سکھونے پرمادر چابیاں لٹکا دیتیاں میں درخت نہ چابیاں میں کیتا ہے اس تنجا چابیاں درخت نہ لٹکی ہیں اس تنجا کرنا تو بعد میں کیتا اس رہر سے وضو وضو کر کے میں اُتھے پڑھیں دو نفل نفل پڑھنے تو بعد میں چابیاں پھول گیاں چابیاں میں پھول گیاں اتنے میں شنشاہ بغداد آتھ مبارک آیا ہے کپڑا آٹھ آیا ہے جتھے میں بیٹھا ہو ایسا ہوں تری بیٹھا ہو ترجو کرنا جہاں بیٹھا ہوا تھا وہیں بیٹھا ہوا تھا جہاں وہیں پشاوی میں کیتا ہے وضو وی میں کیتا ہے نفل وی میں پڑھن چابیاں کی کرنا لٹنگیاں درخت نہ لٹنگیاں اون مڑ کے پھر اتھائی ہوئی تقریر شروع ایک لفظ بھی اجیے کہ پچھے نہیں سی جڑا بیان جاری تھا وہی جاری اچھا بیان ختم ہو گیا خلقتِ خدا ملی میں بھی ملنا سکا پس کچھ لوگ ملے کچھ نہ ملے دور سے سلام کیا شنشائے بغداد اگر کمرے میں چلے گئے اوباز میں کارٹور گیا چابیاں بیکھا چابیاں کو نہیں میکہ ہو چابیاں تو اٹھے کھل گیا اور میں نے پتہ نہیں ہو تھانگ کیڑی ہے جگہ کیڑی ہے ملک کیڑا ہے علاقہ کیڑا ہے فرماتے ہیں دو تین دن اسی طرح گزر گئے شنشائے بغداد سے کوئی بھی ملکات ہوئی میری پھر میں نے کیا کیا پرشانی کے عالم میں میں تھا میرے دوستوں نے کہا یار تجارت کے لیے ہم نے جانا ہے فلانے ملک میں چلے گا تو میں آخری چلو انہاں سگیہ نل میں نکل پیا چودان دیارے کتنے دیارے چودان دیارے ایسا سبر کیتا ہے تو سبر کے سبر جاری چودان دن کے سبر کے بعد اچانک وہ مقام آیا نیر آئی وہ درخت آیا چودان دیارے پوڑے کے اٹھانتے سبر کیتا وہ مقام آیا تو میں نے وہ درخت بھی پچھان لیا تو نیر بھی پچھان لیا تو میں تھوڑتا بھوٹے دے نیرے کیا تکیا تو چابیاں لٹک رہی تھی چابیاں لٹک رہی تھی میں کیا چابیاں سمال نہیں ہیں وہ تو جتو مڑ کے میں شہنشاہ بگراتی برگا بچہ حضر ہویا میرا دل کی تا بھی یکے جا کے یا کھن سوڑے ہیں ایس چودان دیارے ہیں تا فاصلہ چودان ملٹا مچ کرام مارے ہیں بڑی پوت رکھتا ہے پیار یا برمادن جدو میں آج نیڑے ہویا نا تو آپ نے میرا کان بھڑ لیا میں آج یہ گل کیتی نہیں تکان ہے میرا امروڑ کے برمادن خبردار جو کچھ ہویا ہے وہ ہو گیا اے گل کرنے دی ضرورت کوئی نہیں اے ہمارا ادنا کام ہے ابھی بڑا کام نہیں اے ناہور کے بھاسلوں میں تم سے گے پچھنا ہوں جس کے پدروں کے پدروں کے پدروں کے پدروں کے اے کامالات ادنا یہ خوش محمد اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ